بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموس افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں قصہ ہے ایک کفن چور کا کہ وہ کس طرح لوگوں کا کفن اور ہڈیاں چھرا کر بیشا کرتا تھا وہ کفن چور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارہ اسلام کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نیٹفیکیشن ملتا رہے اور درود پاک سے ہونے والی بیفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کومٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں میرا نام فیصل ہے اور میری ایک فیکٹری میں مینجر کی جوب لگی ہوئی تھی میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا اس کا نام اقبال تھا اقبال نے نیا گھر لیا تھا اس نے مجھے اور میرے بیوی بچوں کو کئی بار اس کے گھر آنے کی دعوت دی لیکن کرونا کی صورتحال کی وجہ سے جا نہیں سکا تھا ایک دن کام کے سلسلے میں اقبال کے شہر جانا پڑا میں نے سوچا کہ ابھی میں اکیلا ہی اس سے مل کر مبارک بات دے دیتا ہوں بیوی بچوں کو پھر کبھی لے آؤں گا میں اس کے گھر چلا گیا اقبال نے بہت کرنچوشی سے میرا استقبال کیا بیوی بچوں کے بارے میں استفسار کیا تو میں نے کہا انہیں پھر کبھی لے آؤں گا اور تمہارے گھر ادھسی سی دعوت بھی کھائیں گے تم فکر نہ کرو یہ سن کر اقبال خوش ہو گیا اقبال نے کہا کہ میں تمہیں ایک بہترین جگہ کھانا کھلانے لے جاتا ہوں ہم دونوں نے ایک بہت اچھے ریسٹران میں کھانا کھایا کھانا کھاتے وقت اقبال نے مجھے تمبی کی کہ میں پیٹ میں ذرا گنجائش رکھوں یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھالوں کیونکہ وہ مجھے اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ لے کر جانا چاہتا ہے ہم نے باتجیت کے دوران کھانا ختم کیا میں نے اقبال سے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے محلم ایک سموسے والی دکان ہے جو کہ بہترین سموسے بناتا ہے لوگ دور دور سے اس کے سموسے کھانے آتے ہیں میری اس کے ساتھ جان پہچان ہے تو اس کے سموسے کھائے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا میں ہلکا سا سا اور کہا کہ ضرور چلتے ہیں پھر اقبال مجھے اس سموسے والے کی دکان پر لے گیا وہ ایک چھوٹا سا ریسٹران تھا ہم اندر داخل ہوئے تو دکان مالک ہم سے بہت گنجوشی سے ملا اپنے بیٹے کو کاؤنٹر پر بٹھایا اور ہمارے پاس آ گیا اقبال صاحب دل کے بہت اچھے آدمی ہے ہماری بڑی کم وقت میں گہری دوستی ہو گئی وہ دکان مالک بتا رہے تھے میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام کرم دین ہے کرم دین ہمیں ریسٹران کے اندر ایک کیبن میں لے گئے وہاں شاید اپنے خاص مہمانوں کو ہی بٹھاتے ہیں جب وہ ہمیں کیبن تک لے جا رہے تھے تو میں نے ایک بہت عجیب سی چیز نوٹ کی کرم دین کے ہاتھ اور بازو کون ہی اتک سیاہ تھے جبکہ ان کا چہرہ اور گردن بہت سفید اور شفاف تھے کرم دین نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیئے شاید انہوں نے مجھے ان کے بازو گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا آپ بڑے غور سے میرے بازووں کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کا تاجب ہونا تو بنتا بھی ہے آپ اندر بیٹھیں میں آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بھی سنا دوں گا ہم کیبن کے اندر سوفو پر بیٹھ گئے کرم دین نے ویٹر کو آرڈر لکھوایا اور ویٹر نے فوراں حکم کی تعمیل کی کوئی دس ہی منٹ کے بعد ہمارا آرڈر آ چکا تھا ہمیں سموسے اور چائے پیش کی گئی کرم دین نے بولنا شروع کیا میرے زیاہ بازووں کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو میری داستان سننی پڑے گی بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بیس سال پہلے میں ایک کفن چوڑ تھا یہ سنتے ہی میرا سموسے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا میں اور اقبال حیرانی سے کرم دین کو دیکھ رہے تھے میری ریڈ کی ہٹی میں سنسنی دوڑ گئی ارے آپ لوگوں نے اپنا ہاتھ کی روک دیا آپ کھائے پیئے اور میری داستان ساتھ سنتے جائیں میں نے بمشکل سموسے کا ٹکڑا اپنے حلق میں اتارا بیس سال پہلے میں کسی اور شہر میں رہتا تھا اس وقت موبائل فون وغیرہ تو تھے ہی نہیں بٹنوں والا موبائل بھی کسی کسی کے پاس ہی ہوتا تھا میں قبروں میں سے مردوں کا گفن اور ہٹیاں چوری کر کے بازار اور میڈیکل لیبز وغیرہ میں بیش دیا کرتا تھا میری بیوی بہت پاک باز عورت تھی وہ مجھے بہت سمجھاتی تھی لیکن اس وقت غفلت کی پٹی میری آنکھوں پر بندی ہوئی تھی میں اس کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا ایک دن میں نے ایک جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا اس جنازے کے بیچے بہت بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کسی بڑے آدمی کا جنازہ ہے میں نے سوچا کہ اتنے امیر آدمی کا کفن بھی بہت مہنگا ہوگا پھر جب اس آدمی کو دفنا دیا گیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی دن اس کی قبر کھود دوں گا کیونکہ مٹی نرم ہوگی تو قبر آسانی سے کھودی جا سکے گی اس وقت بھی میری بیوی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی کرمدین یہ گناہ کا کام ہے ہماری بہت شدید پکڑ ہوگی اللہ کے غزب سے ڈروں لیکن مجھ پر تو جیسے دولت کا بھوت اور لالچ سوار تھا میری عقل میں کوئی بات پڑتی ہی نہ تھی میں زمین کھودنے والے آلے لے کر آیا اور زمین کھودنا شروع کی ابھی میں نے زمین کھودنا شروع ہی کی تھی کہ بادل بہت شدت سے گرجے اور مجھے یوں گمان ہوا کہ مجھے اپنے سامنے سفید سائے ہوا میں لہراتیں دکھ رہے ہیں لیکن میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور اپنے کام پر لگ گیا جب میں قبر گھوٹ چکا تو پھر سے بادل زور دار گرجے میں نے جب اس مردے سے کفن اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس مردے نے میرے ہاتھ پکڑ لیے میرا خوف سے برا حل ہو گیا تھا اس مردے نے جہاں جہاں سے مجھے پکڑا تھا وہ جگہ سیاہ ہو گئی میں نے اس کا بہت علاج مالجہ کروایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا جیسے ہی میں نے اس مردے سے اپنی جان چھڑائی تو میں بھاگ گیا بھاگتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پیچھے مر کر دیکھا تو وہ مردہ اپنے کفن سے سر نکالے مجھے غصے سے گھوڑ رہا تھا میں وہ چہرہ آج تک نہیں بھول پاتا میں کئی رات تک سو نہ سکا اور بخار میں مبتلا رہا میری بیوی نے کہا میں کہتی تھی نا کہ اس کے عذاب سے بچنا میں نے پھر اپنی بیوی سے معافی بھی مانگی اور خدا رحمان سے بھی پھر ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اس چہر میں منتقل ہو گئے میں نے یہاں ایک سمو سے والی دکان پر ملازم کے طور پر کام کیا جو کماتا اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرتا اور پھر میرے ہاتھوں میں اتنا ہنر دے دیا گیا کہ میں نے الگ سے اپنی دکان کھول لی میں آج تک راتوں کو جاک کر اپنے رب سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں اتنے گناہوں کے باوجود اس نے مجھے معاشرے میں سرخورو رکھا ہے یہ داستان سن کر میں ملے جلے تاثرات کا شکار تھا لیکن اس وقت میرا ایمان تازہ ہو چکا تھا اور اللہ کی رحمت پر یقین مزید بڑھ گیا تھا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی اور کوئی اچھا سا کومنٹ کر دیں اس سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے دوستو سے درخواست ہے کس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ